ھوڑا مجلے جب آجاں ہے تو آپ کی ایک خاص آزین cookies تو coping�무�ن پچھئی ہے اس کی ایک خاص وجہی تھی کافی عرصے کے بعد میں ابو کو سامنے لے کر آئی تھی شروع میں تو ان کو اتنا نہیں پتا تھا یوٹیپ کے بارے میں کیونکہ وہ جیسے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ یہ آج کل کی نوم ایک جنڈیشن ہی جانتی ہے آج کل کی چیزوں کو اور آج کل کی اٹیک موجود ہے اس کو تو جو پرانے بندی ہیں ان کو اتنا زیادہ نہیں پتا ہوتا ان چیزوں کے بارے میں میں نے ان سے بتایا تھا کہ میں یوٹیپ میں کام کریں تو انہوں نے بھی سکول لائے لیے تھا کیونکہ ان کو اتنا کچھ پتا نہیں تھا پھر بات بھی بغیرہ کچھ سے زیادہ ہونے لگی تو رشتہ داروں نے ان کو پاول کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی جو بیٹی ہیں وہ یوٹیپ پہ آ رہی ہیں آپ کو پتا ہے یہ تو انہوں نے کہا ہاں انہوں نے تو مجھے بھی ہوتا ہے تھا تو پھر انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے ایسے ہی کہ وہ کیس طرح سے دنیا کے سامنے آ رہی ہیں تو پھر اس بات پہ وہ کافی زیادہ ہائٹ ہو گئے اور غصہ بھی کیا انہوں نے اور پھر وہ ہم سے نراز ہو گئے تو پھر وہ چلے گئے تھے میری فکو کے گھر وہاں جا کر رہتے تھے کہ ہم کے پاس پھر جی فائن جی میں گئی ہوں ان کو میں نے سمجھایا کہ ان کو بتایا اور کہ ایسے پہی بار نہیں ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے اپنی محنت کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا نراز دنے کی ضرورت نہیں ہے پھر جی ہم ان کو بنا کر لیا ہے گھر موسیقی 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 اللہ کی طرف کم سے ہماری طرف سکتا ہے کہ ہماری طرف ہماری طرف پر ایسے ہیں آج ہماری طرف دھوپی چیزیں لیکن چندی سنڈی ہواد سے آرہی ہیں موسن کافی چندہ ہے آسمان پر اتنے بادوں تو نہیں ہیں لیکن ہوا بہت سنڈی ہے اس کی اس سردی میں کی سجد میں اضافہ ہو رہا ہے اور جی اس آس کی میں آج بناری میں یہ بودھ والی چائے ہماری طرف پر چائے ہیں اور کیسے بناتے ہیں ہماری طرف شیئر کروں گی ہماری طرف شیئر کریں تو آپ نے ویڈیو کو انتر ہے تو اچھی گوڑھ والی چائے بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے ایک پیٹوری جتنا بھر کے دودھ لیا ہے آپ ایک کپ بھی لے لیں وہ آپ کی چوائس ہے یہ چائے کی پتی ہے میرے پاس گوڑھ ہے اور ساتھ میں یہ چھوٹی لائچی یعنی کہ گریل کارڈیون ہے اور اس کے بازی میرے پاس ہے سونف یہ دیکھیں جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ حیران ہی ہو جائیں گے کتنی مزید چلنگی ہیں سب سے موسم میں گوڑھ والی چائے اگر آپ پیئے تو آپ کو بہت اچھی دکھی گی اس کا ذائقہ بھی اور اس کو بنانے کا طریقہ ہے اگر آپ ایسے بنائیں گے تو پھر تو آپ یقین تیرے بہت مزید کی آپ کی چائے بنیں گی اس کی ذائقہ ہم آنے رہی ہیں ہمیں سب سے پہلے دودھ آئیت کرنا ہے میں اور نکم گیا میں نے اس میں دال دیا ہے دودھ میں میں دودھ میں جائسی وائل آئیت کر رہی ہیں پھر کون 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 چیزیں ایک ہے وہ بھی آپ کو اتار کی ہیں اور پھر اس کے باز جی دودھ میں یہ آگیا ہے وائل آگا ہم چیزیں ایک تھی سب سے پیادا کامی ایک ہے سب سے پیدا کامی پیدا منز میں اید کریں یہ میں اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے سونک اس کو کریں گے ہم اچھے سے مکس تب تک یہ مکس ہوگی اس کو اچھے سے پھینٹیں گے اس جان سے جب تک ہم اس کو مکس کریں گے سونک اور سونک پھینٹیں گے ہم اس کو مکس کریں گے اس طریقے سے سونک پھینٹیں گے ہم اس میں ڈال دیں گے چاری کی پتی یہ دیکھیں پتی ہم نے ڈال دیا ہے اس میں جیسے اس کا کلر آجائے جانس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے سونک پھینٹیں گے یہ سب سے ایک ان میں ڈالیں گے اس کو ہم نے اچھے سے کرنا ہے پھینٹیں گے یہ ہماری گرھ والی چائے بن کے ہم دل رہے گی یہ دیکھیں جس اپ اس کو پکا سو جائیں گے یہ اوٹ کاری رہتیں جائیں جائیں گے تو اب میں اس کو کپ میں کھا لیکھوں پھینٹیں گے ہمارے بھوڑ چھوڑ بھن کے ہم دل رہے گی اب ہم اس کو گپ میں ڈال دیتے ہیں بہت ہی مزی کی خوشبورتی آئی ہے بسی لائے رمانی کے دوئے ہیں یہ دیکھیں تو جی یہ دیکھیں گوڑ والی ہماری چائے بن کے ہو چکے ریڈی اب میں ازرا پی کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسی ہے کیسی میں اپنی مو سے زیادہ ساری سے کروں تو میہ میٹھو والی بات ہو جائے گی تو جی بس میں آپ کو نہیں بتا ہوں کہ جب آپ بنائیں گے تو ہی آپ پتہ چلے کر کہ اس کا زائکا اور اس کے لئے ٹیپس جو ہے وہ کتنا اچھا ہے کتنا ہی اچھی بن جاتی ہے جب اس کو بنائیں گے بہت ہی لا جواب بہت مزی کی گاڑی گاڑی سے گاڑی سے سے زائکا تھے میں بہت ہو جائے آپ کو بتا ہے کتنا ہی میں پتہ کینے کے بعد جو برطن ہے کافی زیادہ خناف ہو جاتی ہے کہ میں ہمارے پاس سیاں کافی ہے انجیرا ہو گیا ہے اور آپ سا زیادہ ڈینے ہونے کافی سے زیادہ ہیں ہوجی ہے ہوجی ہے تو آپ میں بچ سے زیادہ ہوجائے ہیں موسیقی 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 آلو اور گاجر کی سبزی یہ دیکھیں یہ جی میں رات میں نوٹی وغیرہ ایک پنایا اس کے ساتھ کھوں گے آج میں نے بیٹھ کو کھانا ہوں یہاں تو جی میری کام شم ہو گئے ہیں ختم اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات ہونس کیلئے جو ہے چانہ ایکیم کہ میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں میں نے دراما بھی دیکھتی ہیں ایسے آج کل ایسے دراما بھی دیکھتی ہیں شاید آپ نے کوئی دیکھتا ہو تو میرا فیوریٹ ہے اور اس کا دیو ہیرو ہے وہ بھی میرا فیوریٹ ہے اس لئے میں دراما دیکھتی ہیں تو جی میں نے ٹی وی جائے چاہی پیلی ہے میں کام سے آپ جو ہم بلکل فری ہوگی ہوں تو رجی آئی ہو کے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں روح روح